تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں لے کر جا رہے تھے لیکن یہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران جو ہے نا یہاں سے فرابت ہے یہ رکھا وہ کہاں پہ تھا کس نے اپنے پاس رکھا تھا کوئی لائسنس ابھی تک دکھایا ہے ابھی تک تو اس کی تحقیقات نہیں ہوئی جیسے تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ کس کا تھا اور کہاں پر رکھا ہو تھا اچھا اب آپ یہ شیر تحویل میں لے لیا آپ لوگوں نے پکڑ لیا اب اس کو لے کے کہاں جائیں گے ابھی یہ اس کو زو میں پھلال ہم رکھیں گے انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بعد کانونی کاربائی کی جائے گی یہ بیمار کیا بتا رہے ہیں کیا بیمار ہے بس یہ ٹیسٹ ان کے ہوتے رہتے ہیں جو کرباتے رہتے ہیں وقت ان فوق تا یہ کچھوہ بھی کہہ رہے ہیں نایاب نسل کا تھا یہ غیر کانونی طور پر رکھا ہو تھا ابھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے ابھی اس کے بارے میں یہ کچھوہ تحویل میں نہیں رکھا ہے آپ لوگوں اچھا ابھی چڑیا گھر اس کو لے کے جا رہے ہیں جی چڑیا گھر لے کر جائیں گے اور وہاں رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا پکڑا کیا مشکلات ہوئی اچھوڑا سے یہ فتا یہ یہ ریسٹیو ٹیم ہوتی ہماری انہوں نے اس کو پکڑا اور ابھی بنجرے میں ڈال رہے ہیں اور اس کو منتقل کیا جائے گا زو میں تو کیا اثر یہ کس نسل کا شیر ہے اور کیا اس پہ فابندی آئے تھے یہ لائن ہے اور ان کو زو میں منتقلی کے طریقہ کیا ہوتا ہے اس طرح سوزوکی میں پنجرے میں ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں دیکھیں ابھی یہ تحقیقات ہوگی کہ یہ کس طرح لے کر جا رہے تھے اور اس کے بعد یہ پتہ جلے گا کہ یہ غلط کیا رہنے یا میجرمنٹ لیے تھے یا نہیں لیے نہیں کانون کیا کہتا ہے اگر شیر کو کئی لے کر جانا ہو تو کس طرح لے کر جائے جاتا ہے کانون تو یہ ہے کہ اس کو ٹرانسپورٹ سے باہبادت کیا جاتا ہے ابھی مالک نے کیا بتایا ہے کہ ہم کیوں لے کر نکلا تھا وہ کیسے لے کر نکلا تھا ابھی تو مالک کو اندر موجود ہے کس کے بعد جب آئے گا تو انویسٹیگیشن میں پتا جلے گا کہ یہ کیوں لے کر جا رہا ہے شیر کو کابو کرنے میں کیا مشکلات آئیں پکڑنے میں نہیں الحمدللہ کوئی اتنی مشکلات پیدا نہیں کیا کتنے لوگوں کی ٹیم وائیڈ لائف کے ہاں موجود ہیں یہاں پر تقریبنا ہمارے 8-10 سفقات یہ دیکھ جا رہا ہے اس تائم پر بھوڑنجن پر کھانا نہیں تھا اگر میں بھوڑا دیا رہا تھا گئی پھائی نہیں کرتا آپ اسے گاڑی میں موجود تھے ہی میں گاڑی میں پیچھے تھا چھتے اچھا جب گا اس کو دیکھا لوگوں نے اور یہ سارے پیشک پر رہا تھا یہ آج پردنگ ہے پیرزنگ کی ٹھا پارکنگ ہے یہ گاڑی میں پھردنگیاں پردنگی یہ گاری کے لیچے جا کے ساتھ رہے ہیں وہیں سارے پاور ہوئے ہیں کس علاقے سے کس علاقے میں جا رہے ہیں یہ دیفنس لے کے جا رہا ہے دوکٹر دے پاس گارڈن سے گارڈن سے اور یہ خٹنر سے سے آپ کے پاس ہے یہ سکرے بند 1250 مہینے سکرے بند 1250 مہینے سے آپ کے پاس اتنے مہینے کا ہوگا ہے یہ سکرے بند 1770 مہینے کا بچہ آنا ہے اس سے پہلے بھی اس کی سنوہ سکرے بند 1250 مہینے کا ہے اس مقام پر مہجود ہوں جہاں پر دو گھنٹوں تک شئر محسور رہا یہ بیسمنٹ ہے شارہ فیسل کی امارت کی بیلٹنگ کے ساتھ تھی نہا پر دو گھنٹے تک موجود رہا گارڈن سے اس کو ہسپتار لے کے جائے جا رہا تھا ڈیفنس کے کلینک میں اس کو منتقل کیا جا رہا تھا دو سے تین دن سے کھانا نہیں کھا رہا تھا اس شکاید پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا تھا عام سزوکی ہے جس کے پیچھے دو سے تین فٹ کا ایک پنجرہ بنائی ہوا تھا جس میں اس کو منتقل کیا جا رہا تھا ساتھ ہی جو جانور شیر رکھنے کے ایکسپارٹس ہیں سندھی مسلم سوسائٹی عبادر آباد میں رہتے ہیں ان کو یہاں پر طلب کیا گیا ان کی مدد سے شیر کو کابو کرنے کے بعد دوبارہ پنجرے میں دالنے میں کابیاب ہوگا ہے اب حکام یہ کہتے ہیں کہ غیر کانونی جس جو طریقہ اپنائے گیا تھا ہے غیر کانونی ایسی طرح جو کچھوہ رکھا گیا تھا وہ بھی غیر کانون نایاب نسل کا کچھوہ ہے اب پولیس کہتی ہے تمام مطر معاملے کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا کانونی کاروائیم کی جائے گی اور شیر کو تحمیل میں لینے کے بعد چڑیا گھر متقل کیا گھرنے کی تیاریاں نہیں جائے گا موسیقی موسیقی